اسلام علیکم ویلکم تو گوڑیا فیشن فود فیکٹری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹائی نوڈ بینڈ سٹائل یہ بہت اچھا لگتا ہے خاص کر سردیوں میں چلیں تو پھر ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کمیز کی کٹنگ پہلے سے ہی کر رکھی ہے اب اس کے اوپر ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے گلے کی چوڑائی میں تین اچ لے رہی ہوں اس سے زیادہ کم نہیں لیں گے کیونکہ اس سے کم لیا تو وہ بہت زیادہ تنگ بن جاتا ہے تو تین اچ جو ہے نارمل رہتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہلکا ہلکا سا لوز رہتا ہے نہ ہی زیادہ لوز ہوگا بس ایک نارمل سائز کا سائز بنے گا اور تین اچ ہی میں اس کی گہرائی لے رہی ہوں اب میں اس کو راؤنڈ شیپ دے دوں گی اس کے بعد میں بیک سائٹ کے لیے بھی تین اچ چوڑائی لے رہی ہوں اور اس کی جو گہرائی ہے میں ایک انچ لے رہی ہوں اس کو بھی میں شیپ دے دوں گی اور شیپ دینے کے بعد میں فرنٹ اور بیک دونوں نیک کی کٹنگ کر لوں گے گلے کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب اس کے اوپر لگانے کے لیے مجھے ایک پٹی چاہیے پٹی کی چوڑائی چار انچ ہے جبکہ اس کی لمبائی ففٹی فور انچ ہے ٹوٹل میرے پاس لمبائی میں کپڑا نہیں تھا تو میں نے دو پٹیاں لے لی ہیں ستائیس انچ کی ایک پٹی ہے اس کو میں سینٹر سے جوڑ لگاؤں گی جوڑ لگانے کے بعد اس کی ٹوٹل لمبائی ففٹی فور انچ بن جائے گی اگر آپ کے پاس ففٹی فور انچ کی سٹریٹ پٹی ہے تو آپ وہ استعمال کریں جوڑ نہ لگائیں اور جوڑ والی سائٹ میں بیک سائٹ پہ کر دوں گی جو اس کا بیک نیک ہوگا تو وہ محسوس بھی نہیں ہوگا اب میں نے ایک بکرم لے لی ہے اس کو سینٹر سے میں فولڈ کر لوں گی فولڈ کرنے کے بعد میں اس کی جو چوڑائی ہے ایک انچ لوں گی اور اس کی جو لمبائی ہے تین انچ لوں گی اگر آپ اس کو سمال سائز کی بجائے لارڈ سائز میں بنا رہے ہیں تو آپ یہاں سے جو اس کی لمبائی ہے تین انچ کی بجائے چار انچ کر لیں تو اس سے گلہ بلکل ٹھیک بیٹھے گا اس کو وی شیپ دے لیں گے اور اس کو کٹنگ کرنے کے بعد ہم کپڑے کے اوپر چپکا لیں گے اس کو میں نے کپڑے پر چپکانے کے بعد سلائی کا ہمارجن دے کے سائٹ سے کٹ کر لیا اور اس کو سلائی بھی لگا دی سلائی لگانے کے بعد میں نے اس کو سینٹر سے آئرن کر لیا اور اس کا سینٹر مارک بنا لیا اب اس کو میں جو میرے کمیز پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں اس کے اوپر میں سیٹ کروں گی اس کا سینٹر جو ہے اسی کے اوپر ایکزیکٹ رکھوں گی لیکن اس جس کا دھیان رہے کہ جو اس کے باہر طرف کے جو کارنرز ہیں وہ گلے کے ساتھ بلکل میچ کرنے چاہیے اور اوپر سے جو اندر والے کارنر ہیں وہ بے شک جو ہیں گلے سے تھوڑے سے باہر نکل جائے سامنے سے وی شیپ سٹچ کرنے کے بعد اس کو میں نے آئرن کر کے ترپائی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بیک نک کے ساتھ چولڈر اٹیج کر دیے ہیں اب ایکسٹر کپڑا جو ہوگا دونوں طرف سے وہ ہم کٹ کر دیں گے اب پٹی کو میں نے سینٹر سے جوڑ لگا دیا تھا اب پٹی کا جو بلکل سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ ہم نے بیک نک کے سینٹر پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کر کے رکھنا ہے اور اسٹس کا دھیان رکھنا ہے کہ پٹی کا فرنٹ سائٹ کمیز کے بیک سائٹ پہ یعنی الٹی والی طرف ہم نے اٹیج کرنا ہے اس طریقے سے جب ہم سلائی لگائیں گے تو جب ٹرن کریں گے تو پٹی کا سیدھا رکھ جو ہے کمیز کے سیدھے رکھ کے ساتھ میچ ہو جائے گا اب ہلکے ہاتھ سے ہم اسے سلائی لگا لیں گے پہلے ہم سلائی بیک نک کے سینٹر سے سٹارٹ کر کے اگلی نک کی طرف لے کے جائیں گے اور پھر دوبارہ جو ہے ہم دوسرے طرف کی سلائی لگائیں گے وہ بھی ہم بیک سائٹ سے ہی سینٹر سے سٹارٹ کریں گے اور کمیز کے فرنٹ نیک کی طرف سلائی لگاتے ہوئے آ جائیں گے پٹی کو ہم نے گلے کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اب اس کو میں تھوڑے تھوڑے سے کٹس لکا لوں گی تاکہ سیدھا کرتے ہوئے اس کو جھولنا آئے اب پٹی کی سیدھی سائیڈ اندر ایکی طرف رکھیں پٹی کو ہم فولٹ کریں گے اور کارنر سے اس کی سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے کارنر سے میں نے اس کو تھوڑی سی ترشک کٹنگ بھی کر لی ہے کارنر سے سلائی ہم سٹارٹ کریں گے پٹی کی اور جہاں پر یہ گلہ وی شیپ ہے یہاں تک ہم اس کو سلائی لگا لیں گے جس طریقے سے میں اس پر سلائی لگا رہی ہوں سیم اسی طریقے سے دوسری طرف کی پٹی کو بھی ہم وی شیپ تک جو گلے کی ہے کارنر وہاں تک ہم اس کو سلائی لگا لیں گے اور بعد میں ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد اس کو آئرن کر لیں گے اور جو کالر والی طرف ہے جو ہمارا بیک سائٹ پر کالر بن رہا ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا جو سلائی کا مارجن ہے وہ اندر کی طرف رکھ کے آئرن کرنا ہے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اب اس کو میں پنس لگا کے سکیور کر لوں گی تاکہ سلائی لگاتے ہوئے کسی بھی قسم کا جھول نہ آئے اب ہم کالر کے سیدھی رکھ پر سلائی لگا لیں گے اور اس سے بند کر دیں گے گلے کی سلائی یہاں پر بلکل مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کو سیٹ کر کے ایک نوٹ بنا لیں گے اور نوٹ بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ اس میں کسی بھی قسم کا جھول نہ آئے اور اس کی جو نوٹ ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بنے یہ نیک ڈیزائن میں نے سمال سائز کے لئے بنایا ہے اگر آپ اس سے لارجا میڈیم سائز کے لئے بلانا چاہتے ہیں تو آپ بکرم پر جو گلہ کٹ کریں گے بھی وہ تھوڑا سا بڑا اور چوڑا کٹ کر لیجے گا اس سے آپ کا سائز میں بلکل فرق نہیں آئے گا اوپر سے آپ اس کا سائز اتنا ہی رکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور کھلا ہو جائے تو گلے کی چوڑائی تین انچ کی بجائے آپ 3.2 انچ کر لیجے گا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقا